ویلکم بیک ونس اگینس ویورز میں آپ کا ہوسٹ شازیب دانیش اور جی آج یہ ہمارے کورس کی کلاس نمبر ٹوئنٹی سیون اور آج ہم اپنی اس کلاس میں جانیں گے ہمارے ایمیس ورٹ کا انٹرفیس تو چلے جی شروع کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر ہم اپنے ایمیس ورٹ کو کس طریقے سے اوپن کر سکتے ہیں اچھا اس کو اوپن کرنے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں سب سے پہلے ہی آپ اسٹارٹ کا بٹن پریس کریں اور یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں دبیو او آر ڈی تو آپ کے سامنے یہاں پر ہمارا ایمیس ورٹ اپیر ہو جائے گا جسٹ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا انتظار کرنا ہے تو ہمارا ایمیس ورٹ یہاں پر اوپن ہو جائے گا اور جب یہ اوپن ہو جائے گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس اپیر ہوگا تو آپ نے یہاں پر کرنا پڑے گا تھوڑا سا انتظار اور جب ایسا آئے تو آپ نے یہاں پر آکے کر دینا ہے اس option پر click یعنی کہ close کرنا ہے اسے close کرنے کے بعد یہاں پر آئے گا ہمارے پاس کچھ ایسا then آپ نے کرنا ہے ایپ سیپ اس کے بعد ہمارا MS office open ہو چکا ہے تو دیکھیں جی یہاں پر ہمارے پاس یہ جو سارے دکھائی دے رہے ہیں یہ کلاتے ہیں ہمارے templates all right اور یہاں پر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے recent جہاں پر ہم کو recent فائلے دکھائی جاتی ہیں جن پر آخری بار ہم نے کام کرا ہوتا ہے یا last time ہم نے ان کو open کیا ہوتا ہے تو وہ ساری ہم کو جہاں دکھائی جائیں گی so all right ہم نے یہ ایک طریقہ دیکھا اپنے MS word کو open کرنے کا ہم ابھی یہاں پر آکے close کرتے ہیں اور close کرنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا طریقہ تو جی اس کو open کرنے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ایک دم professional طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے start کے ساتھ r press کرنا ہے then ہمارے پاس appear ہوگا run box جہاں پر آپ نے کیا type کرنا ہے word سے دیکھئے جہاں پر آپ نے یہ type کرنا ہے win word آپ جیسے ہی یہ type کریں گے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے enter so all right then ہم نے یہاں پر click کرنا ہے blank document پر آپ جیسے ہی اس پر click کریں گے تو لیں جی ہمارے پاس جہاں پر ہمارا MS word open ہو چکا ہے تو یہ کچھ interface ہے ہمارے MS word کا اور آج ہم اپنی اس ویڈیو میں یہی ساری باتیں جاننے والے ہیں کہ آخر ہمارے MS word کا interface کیسا ہے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے جب ہم practical کریں تو اس کے اندر ہم کو یہ ساری چیزیں معلوم ہو تو چلیں جی آغاز کٹھتے ہیں ہم یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو یہ buttons ہمارے ہیں captions buttons جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اور اگر آپ اسی کے برابر میں دیکھیں گے تو یہ والا جو ہمارے پاس ایک button ہے یہ کہ لاتا ہے ہمارے پاس ribbon display option تو جس ابھی آپ صرف ان ساری چیزوں کو دیکھتے جائیے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یہ خود پتہ چل جائے گا کہ ہمارے یہ جو buttons ہیں یہ کیا کام آتے ہیں تو آگے بڑھیں تو یہ والا جو area ہے ہمارا یہ کہ لاتا ہے ہمارا title bar alright اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اور آگے آئیں تو یہ والا جو ہمارے پاس area ہے یہ کہ لاتا ہے ہمارے پاس quick access toolbar جس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس یہ option آتا ہے یہ ہے ہمارے پاس save کا option اس کے بعد ہے ہمارے پاس undo کا option اور اسی کے ساتھ ہے ہمارے پاس redo کا option اور اگر آپ یہاں پر آ کر اس چھوڑے سے ننے منے سے arrow پر click کریں تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ مزید options appear ہو جاتے ہیں اچھا ابھی آپ گھبرائیے گا نہیں کہ یہ کیا ہیں سر ابھی اتنا advance لے کے جا رہے ہیں ارے ایسا نہیں ہے جارو جس ابھی آپ یہ سمجھیں کہ ہم کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو یہ option آ رہے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے کسی چیز کو add کرنا چاہیں تو یہاں سے ہم بہ آسانی کر سکتے ہیں اور اگر ہم کسی چیز کو یہاں سے ہٹانا چاہیں تو وہ بھی ہم یہی سے کر سکتے ہیں تو ابھی آپ نے tension نہیں لینی تو یہاں پر آ کر میں نے ایک بار click کرا تو یہ disappear ہو گیا تو ہم نے یہ بھی جان لیا کہ ہمارے quick access tools کیا ہیں then اگر اسی کے نیچے ہم غور کریں تو یہ جو ساری ہمارے پاس tabs ہیں یہ کیا کلاتی ہیں چلے آپ میرے کو بتائیں یہ کلاتی ہیں ہماری t a b s tabs تو نیچے آتے ہیں سی کے بعد تو یہ جو ہماری ہیں یہ کلاتی ہیں پوری ribbons ہمارے ان ribbons کے اندر الگ الگ block ہوتے ہیں block ارے یہ کہیں وہ والے block تو نہیں جس سے ہم اپنا گھر بناتے ہیں ارے نہیں نہیں یہ والے blocks کچھ الیدہ ہیں ان blocks کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے home والی tab کے اندر ان ساری چیزوں کو ایک جگہ رکھ دیا اور ان کے کٹ دیا partition اور ان کو نام دے دیا block کا تو ٹھیک ہے جی یہ پورا ایریہ ہمارا ہے ribbons اور ribbons کے اندر ہمارے پاس آتے ہیں blocks اور یہ والا block ہمارا پورا ایک separate ہے اور اس block کا نام ہے ہمارے پاس clipboard اور اسی کے بعد جو ہمارا یہ والا block ہے یہ کہلاتا ہے font block اس کے برابر میں اگر ہم آئیں تو یہ ہو گیا ہمارا کیا paragraph block اچھا ان کے نیچے ان کے نام بہ آسانی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ والا block ہمارا ہے style block اور یہ والا ہی ہمارا editing کا تو اس طریقے سے آپ بہ آسانی دیکھ کے idea لگا سکتے ہیں تو چلیں جی ہم نے home tab سمجھ لی اب ہم move کرتے ہیں اپنی insert والی tab پر تو یہاں پر آ کر اگر آپ click کریں گے insert پر تو ہم آ جائیں گے insert والی tab کے اندر تو اس کے اندر جی ساری چیزیں ہی مختلف ہیں ہماری اس insert والی tab کے اندر پوری ribbon ہی change ہے اور اس ribbon کے اندر ہمارے جو blocks تھے وہ بھی change ہیں جیسے کہ ہمارے pages tables illustrations ads in media اور links وغیرہ وغیرہ یہاں پر آگے ہمارے پاس کافی سارے blocks آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اسی طریقے سے ہم اگر design پر click کریں یعنی کہ design والی tab پر click کریں تو ہمارے پاس اس کا ribbon ہی پورا change ہے تو اسی طریقے سے ہماری layout tab ہے اسی کے بعد reference ہے اور اس کے بعد ہے ہماری mailing review view and view alright then ہمارے پاس ایک اور پیارا سا ایک option آتا ہے اچھا یہ بڑا مزیدار سا ایک option ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے tell me what you want to do کیا مطلب چلیں جی مطلب ہی تو سمجھانا ہے آپ کو تو یہاں پر اگر آپ آگر click کریں گے اور یہاں پر click کرنے کے بعد اگر آپ کچھ بھی search کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ بہ آسانی کر سکتے ہیں اب یہ کیسے ہوگا آنے والی ویڈیوز میں اگر آپ یہاں پر غور کریں تو آپ کو یہاں پر ایک بڑی سی پیلی کلر کی پٹی دکھائی دے گی اور اس کے اوپر ایک بڑا سا نوٹس دکھائی دے گا اور اگر آپ اسی نوٹس کے تھوڑا سا ادھر آئیں تو یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا activate اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے last ویڈیو میں یہ بات جانی تھی کہ ہم نے اس کو کرنا ہے crack لیکن ہم نے پچھلی والی ویڈیو میں نہیں کرا نہ ہی ہم اس ویڈیو میں کریں گے ہم کریں گے اس سے آگے والی ویڈیو میں اور اب ہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پٹی کیوں آ رہی ہے تو جی اس کا اصل مقصدی یہ ہے کہ ہم کو یہاں پر warning کر رہا ہے کہ آخر آپ نے ہمارے اس product کو ابھی تک register نہیں کروایا آپ یہاں سے register کروا سکتے ہیں تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کر دینا ہے skip کیونکہ ابھی آپ نے جس یہ دیکھ لیا کہ ہمارے پاس جہاں پر ایک notice آ رہا ہوتا ہے جب ہم نے اس کو crack نہیں کیا ہوتا تو اس کے بعد اگر آپ نیچے آئیں تو ہمارے پاس یہ جو پورا area ہے یہ ہے ہمارا page اب آپ اس کو page کہیں یا ہمارا document ہم سارا کام اس کے اوپر ہی perform کرتے ہیں اور یہ وہی page ہوتا ہے جو ہم کو print کر کے دکھائی دیتا ہے یعنی کہ ہمارا letter ہو اب وہ love letter بھی ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ وہ ہمارے documents ہو سکتے ہیں یا ہمارے کوئی notice وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اور اگر بات یہی ہو رہی ہے تو ہم کو کیسے نہ یاد آئے کہ ہم اس کے اوپر اپنی cvv بنا سکتے ہیں جو کہ ہمارے ms word کا main کام ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں دوبارہ سے تھوڑا سا اوپر کی جانب تو جیسے کہ ہم نے یہاں پر دیکھی تھی اپنی tabs تو tabs کے برابر میں ہمارے پاس سے info پر تو ہمارے اس product کی آپ پوری کی پوری information لے سکتے ہیں then اس کے نیچے ہمارے پاس ایک new کا button then اگر آپ اس کے پر click کریں گے تو ہم نے ایک نیا document بنا سکتے ہیں نیچے آئیں تو ہے open کا یعنی کہ اگر آپ نے کوئی document بنا کے رکھا ہوا ہے اور اس کو آپ open کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں یعنی کہ اس button کے ذریعے آپ وہ کام کر سکتے ہیں اسی کے نیچے ہے ایک safe کا option تو اس طریقے سے ہمارے کافی سارے option یہاں پر دیئے گئے ہیں تو ابھی آپ نے نہیں گھبرانا just آپ نے یہاں پر click کر کے پیچھے آ جانا ہے تو یہ باتیں جان لی اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا نیچے کی جانیے تو نیچے اگر آپ آئیں اور آنے کے بعد دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو area ہے یہ کلاتا ہے status bar بھئی مزہ نہیں آرہا repeat کیجئے میرے ساتھ کیا کلاتا ہے status bar اور اب اگر ہم غور کریں ہمارے status bar پر تو یہاں پر ہم کو سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے page one of one یعنی کہ ہم نے اس وقت کتنے pages لیے ہوئے ہیں اور ہم کون سے والے page پر موجود ہیں then ہمارے پاس یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کتنے words type کر لیے ہیں ہمارے اس page پر then اگر ہم یہاں پر آئیں تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ تین icons دیکھنے کو ملیں گے تو ابھی آپ نے ان کو کٹ دینا ہے escape کیونکہ اگلی والی ویڈیو کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے all right then اگر ہم آگے آئیں تو یہاں پر ہم کو دکھائی دے گا یہ zoom کا option تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ابھی اس وقت دکھائی دے گا 100% یعنی کہ ہمارا جو actual size اس پوری screen کا اس کے حساب سے ہمارا یہ page adjust ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو اگر ہم یہاں پر آکے اس کے ساتھ تھوڑی سی چھیڑخانی کریں تو آپ دیکھئے گا کہ کیا ہوتا ہے اگر ہم یہاں پر آکر ایک بار click کر کے اس کو پیچھے کے جانب move کریں تو آپ یہاں پر counting change ہوتی بھی دیکھ پا رہے ہوں گے دیکھیں جی اور ہمارا جو page وہ بھی چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور اسی line کو آگے لے جائیں تو ہمارا جو page بڑا ہوتا جائے گا اور اب اگر ہم اس کے دوبارہ اس کے اصل size پر لانا ہو تو کرنا کیا ہے جی آپ نے کرنا یہ سکرول ویل گھماتے جانا ہے اور تھوڑا تھوڑا پیچھے آتے جانا ہے تو آپ جیسے ہی یہاں پر آئیں گے ہنڈرڈ پر تو ہمارا یہ size fix ہو جائے گا ٹھیک جی تو اسی طریقے سے آپ کرنے کے لیے اچھا پریکٹس آپ نے انہی ساری چیزوں کی کرنی ہے اور ان ساری چیزوں کو اپنے مائن کے اندر بیٹھانا ہے تو بس بھئی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے اسی ویڈیو کے پارٹ 2 کے ساتھ جب تک کے لیے رکھیں اپنا خیال فی امان اللہ